بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین سلسلہ ہے شیپ فارمنگ کا اور شیپ فارمنگ میں سب سے پہلے میں نے متدی بیماریاں ان پر روشنی ڈالی وہ اب سب کو ایک ایک کر کے وہ بتائی اور ان کا علاج بتایا اب دوسرا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں غیر متدی بیماریاں کونزی ہیں بیڑوں میں اور دنبوں میں پہلی ہے غیر متدی وہ اس کو کہیں گے بدحضمی بدحضمی میں علامات ہی ہوتی ہیں کہ موں سے پانی یہ وہ پانی ٹپکنا اور اس کے علاوہ پیٹ کا سخت ہو جانا پیٹ میں ہوا بھر جانا اور اسی طرح سستی اور کھانے کی طرف راغب نہ ہونا بھوک نہ لگنا یہ سارا بدحضمی کی علامات ہیں جو بچے ہیں نا ان کو تو اپنے کارمی نیٹیو مکشر یہ کولک نام کا ایک وہ بوٹل ملتی ہے کولک تو وہ لے لیں ان کو بچوں کو وہ حازمے والا یہ مکشر جو ہے کارمی نیٹیو مکشر یہ تین بار پلائیں اور تین سے چار بڑے چمچے اور یہ بڑے جانور کو اور یہ آپ چھوٹے بچوں کو تو یہ ہے تین سے چار بڑے چمچے جب پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن بڑے جانوروں کو وہ بھی دے سکتے ہیں زیادہ مقدار میں زیادہ کر کے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے ایک سٹامک پاڈر وہ آپ کو میں نے متعدد بار یہ اس کا فارمولہ دے رکھا ہے لیکن یہ چونکہ یہ سلسلہ ہے شیپ فارمنگ کا اور اس وقت میں شیپ فارمنگ کے حوالے سے وہ دہرہ دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ سانف دو سو پچاس گرام لے لیں اور اسی طرح اجوائن لے لیں دو سو پچاس گرام ریوند چینی وہ دو سو پچاس گرام چرائتہ لے لیں کوئی دو سو پچاس گرام اسی طرح سونڈ ہوتی ہے جنجر یہ خوشک ڈرائی جنجر یہ دو سو پچاس گرام نمک سیاہ دو سو پچاس گرام اور نمک سفید دو سو پچاس گرام ان ساری چیزوں کو الادہ الادہ سے آپ گرائنڈ کر لیں کوٹ لیں اور پھر ان کو اچھی طرح یا پانی میں بھی پلا سکتے ہیں ملا یا پھر گڑ کے ساتھ ملا کے تو آپ ان کو دیں خوراک کتنی ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ جو بھیڑے ہیں بڑی یا دمبے ہیں ان کو آپ ساٹھ سے ایک سو بیس گرام تک آپ یعنی ایک سے لے کے دو چٹانگ تک آپ ان کو پانی میں حل کر کے یہ پاورڈر جو بن جائے گا اس کو یا پھر گڑ کے ساتھ ملا کے وہ گولیاں بنا لیں گولیاں ہم اس کو پنیاں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں لیکن ہون ساٹھ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے بڑا بڑی بھیڑ ہے یا کتنا بڑا دمبا ہے یا مینڈا ہے تو اسی حساب سے آپ نے یہ ان کو دے دینا ہے پلا بھی سکتے ہیں اور گڑ میں ملا کے کھلا سکتے ہیں یہ خوراک ہے یہ بدحضمی جو ہے یہ ایک غیر متدی بیماری ایک ایسی ہے جو جس سے بہت سارے ہمارے جو مویشی پال حضرات ہیں وہ کافی پریشان رہتے ہیں کہ جی بھوک نہیں لگتی یا بدحضمی ہے مو سے رالے ٹا پک رہی ہیں پانی بیر ہے پانی جو ہے تو اس کا پلیز تو یہ ہے بدحضمی اس کی علامات اور علاج دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگردیس سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ